بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت سے وہ برداشت نہیں ہو رہا اور بھارت کسی بھی حد تک جا رہا ہے پاکستان کے خلاف ایک کے بعد ایک کر کے حملہ کر رہا ہے اور آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ نواز شریف اور مریم نواز بھی ایک بار پھر بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ دوہا میں جو مذاکرات چل رہے تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں افغان حکومت نے طالبان سے عید کے دینوں میں جنگ بندی کی درخواست کی جو طالبان نے نہیں مانی اور پندرہ ممالک نے افغان حکومت کی طرف سے سفارش بھی کی جو افغان طالبان نے ریجیکٹ کر دی ہے اور ترکی بھی اب بیچ میں آ گیا ہے ترکی کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو مزید قبضے نہیں کرنا چاہیے اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان جلد ہی افغان طالبان کے ساتھ اب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے والے ہیں اب آتے ہیں آج کے موضوع پر افغان پیس پروسس میں جو بھارت کا رول رہا ہے بلکہ افغان پیس پروسس میں بھارت کا کوئی رول ہی نہیں رہا لیکن ہر جگہ وہ پہنچا ضرور ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی رول مل جائے کبھی امریکہ کی منت کی کبھی روس کی منت کی کبھی ایران پہنچا کبھی ماسکو پہنچا کبھی تاشکند پہنچا اور دوہا کی تو باقائدگی سے زیارت کرتا رہا تو اسے کوئی رول نہیں ملا اور اس کو لے کر بھارت کافی پریشان ہے حالانکہ اس کا پریشان ہونا بنتا نہیں ہے کیونکہ نہ تو وہ امریکہ ہے نہ یورپ ہے نہ روس ہے نہ چین ہے اور نہ ہی افغانستان کا ہمسایہ ملک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کو سمجھتا ہے وہ خود کو چین یا روس بھی نہیں وہ خود کو امریکہ سمجھتا ہے اور اس سے بھی بڑا مسئلہ بھارت کا یہ ہے کہ پاکستان کو اتنی اہمیت کیوں ملی ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سابقہ حکومتیں اس چیز سے بڑا ڈرتی تھی کہ اگر ہمیں ذرا سی اہمیت ملی تو بھارت ناراض ہو جائے گا اور پھر ہمیں دنیا میں مزید اکیلا کر دے گا لیکن اب باقاعدہ ہم لڑ رہے ہیں یہ جو فف جنریشن وار ہے یعنی ہائیبریڈ وار جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے اب ہم اس کو پوری قوت سے لڑ رہے ہیں حالانکہ ہمارے اپنے لوگ بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے وہ بھی انہی کا موقف بولتے ہیں لیکن جب سے امران خان اقتدار میں آئے ہیں پاکستان ہار نہیں مانتا پاکستان ثبوت رکھتا ہے پاکستان جواب دیتا ہے اور اب جب امریکہ کے جانے کے بعد بھارت اور افغان حکومت کو شکست پہ شکست رسوائی پہ رسوائی ہو رہی ہے تو اب یہ بوکھلا چکے ہیں پہلے جوہر ٹاؤن کا حملہ کروا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں حافظ سعید تو یہاں بیٹھا تھا ناکام ہو گئے پھر چینی انجینئرز پر حملہ کروا کر پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی نقصان ہوا پاکستان کو پاکستان اور چین کی دوستی میں درار دالنا ایک مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا لیکن جو انویسٹرز ہیں وہ ڈر جاتے ہیں ایسے واقعات سے تو انویسٹرز کو یہ بتانے میں بھارت کامیاب ہوا ہے کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لئے محفوظ جگہ نہیں ہے اور پھر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ انویسٹمنٹ کے لئے تو چھوڑیں پاکستان تو سفارتکاروں کے لئے بھی محفوظ نہیں ہے یہ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا جو ڈراما ہوا آج تو سب آپ کو بتا رہے ہیں لیکن جس دن یہ اغوا ہوا اسی دن کی ہماری ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں ہم نے آپ کو اسی دن بولا کہ یہ ڈراما ہے آج شاہ محمود قریشی نے آج شیخ رشید نے آج ڈی آئی جی پنجاب نے پوری دنیا کو بتایا پریس کانفرنس کر کے شیخ رشید نے کہا کہ یہ اغوا کا کیس تھا ہی نہیں ڈی آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہم نے تین سو کیمرو پر تفتیش کی ہے دو سو بندوں سے انویسٹیگیٹ کیا ہے جو کچھ اس لڑکی نے بولا وہ سب کو جھوٹ تھا اپنے گھر سے پیدل نکلتی ہے پھر ایک ٹیکسی میں ایک جگہ جاتی ہے پھر دوسری ٹیکسی میں دوسری جگہ جاتی ہے جاتے جاتے وہ راول پنڈی پہنچ جاتی ہے وہاں سے دامنے کو جاتی ہے اور اغوا کرنے والے نہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نہ اس پر تشدد کرتے ہیں اس کو جی سیون میں اتار دیتے ہیں پھر وہ اپنے والد کے دوست کو فون کرتی ہے کہ آ کر مجھے لے جاؤ پھر پولیس کو پہلے کہتی ہے کہ میرا تو موبائل بھی انہوں نے چورا لیا ہے بعد میں پھر وہ موبائل بھی اسی کے پاس ہوتا ہے تو یعنی باقاعدہ ڈراما کیا گیا باقاعدہ اس بچی کو استعمال کیا گیا اور یہ سب کچھ اشرف غنی نے کیا مودی کے کہنے پر اور اس کی دو ریزنز ہیں ایک تو یہ افغانستان کے معاملات پر جو پاکستان کو اہمیت مل رہی ہے وہ بھارت سے برداشت نہیں ہو رہی تو افغانستان اور پاکستان کے سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں یہ مقصد ہے بھارت کا اور اس واقعے کے فوراں بعد افغان ایمبیسیڈر نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ پلان تھا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم ساری تحقیقات کرنے کو تیار ہیں آپ کیوں بھاگ گئے ہیں کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو پاکستان پکڑ لے گا پاکستان انویسٹی گیٹ کر لے گا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ اس بچی کی ایک ایک مومنٹ کی ہمارے پاس فوٹیجز پڑی ہوئی ہیں تو پہلی ریزن یہ تھی کہ پاکستان کے افغان حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں اور پاکستان کے صرف تعلقات رہ جائیں طالبان کے ساتھ اور پھر پاکستان کو بدنام کیا جائے اور دوسری ریزن یہ تھی کہ دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں پاکستان تو سفارتکاروں کے لئے محفوظ نہیں ہے سفارتکاروں کے لئے تو وہ ممالک بھی محفوظ ہوتے ہیں جہاں پر جنگ لگی ہوتی ہے اور یہ چیزیں یہ اکٹھی کر رہے ہیں فیٹ اف میں پاکستان کا نام بلیک لسٹ کروانے کے لئے امریکہ کی بات کریں تو امریکہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے اشرف غنی کو بھی شاباشی دے رہا ہے اور پاکستان کی بھی تعریف کر رہا ہے اشرف غنی کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام جاری رکھو اس کو اٹھا کے رکھو اور اشرف غنی تو ہے ہی کٹ پتلی کبھی امریکہ کے ہاتھ میں کھیلے گا کبھی بھارت کے ہاتھ میں اس کی اپنی اوقات کیا ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے اس پاکستان میں اس نے کیا کیا دو مند بعد اس نے امران خان کے قدموں میں جا کر گرنا تھا تو پہلے وہ جا کر جے شنکر کے ساتھ ملا پھر اس نے اپنی سپیچ میں کہا کہ پاکستان سے دس ہزار جنگجو آئے ہیں جو طالبان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں اور پھر اس کے دو مند بعد آ کر امران خان کے قدموں پر گر گیا کہ ہماری طالبان سے بات کرا دو ہمارا کچھ کرو ہمیں بچا لو اور اسے لگا کہ یہ تو ہم ہمیشہ سے کرتے رہتے ہیں اور جتنا ہم ایسے کرتے ہیں اتنا پاکستان ہمارے کے جھکتا ہے لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ اس بار وزیراعظم امران خان ہے امران خان نے پھر اس کا جو حال کیا وہ دنیا نے دیکھا بلش کر رہا تھا پھٹنے والا تھا بس پھٹا نہیں آپ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنا سفارتی عملہ واپس بلانے سے پہلے افغان مہاجرین جن کو پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے آپ کی ریکویسٹ پر ان کو واپس بلائیں یہاں پر آ کر غیرت دکھائیں ایک طرف آپ ہم سے مدد لے رہے ہیں دوسری طرف آپ کی اکڑ ہے غیرت ہے امریکہ کی طرح ہمیں ڈو مور کا کہتے ہیں اور پھر آ کر ہمارے ہی قدموں میں گرتے ہیں اب پاکستان کو کھل کر اشرف غنی حکومت کی مخالفت کرنی چاہیے کیونکہ جب تک یہ کٹپتلی حکومت رہے گی یہاں پر وہی ہوتا رہے گا جو بھارت چاہے گا جیسے بھارت سازشیں کرتا ہے ویسے ہی افغانستان بھی سازشیں کرتا رہے گا اور یہاں کبھی بھی حالات اچھے نہیں ہو سکیں گے یہاں ٹریڈ نہیں ہوگی یہاں ترقی نہیں ہوگی یہاں خوشحالی نہیں آئے گی یہاں پر صرف سازشیں ہوں گی پروپیگینڈا وار ہوگی نفرتیں پیدا ہوں گی جو انتہا پسندی کو جنم دیں گی بہرحال پاکستان نے ایکشن کا ریاکشن دیتے ہوئے اپنے سفیر منصور احمد خان کو واپس بلا لیا ہے اور وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور صرف سفیر کو نہیں سارے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا گیا ہے تو یہ ہائیبریڈ وار جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے اس میں مین کردار بھارت کا ہے اس کے علاوہ امریکہ کا ہے اور افغان حکومت کا بھی ہے غنی اپنی اوقات سے باہر آ چکا ہے وہ پاکستان کے خلاف اپنے میڈیا پر نغمیں چلوا رہا ہے افغان عوام کو پاکستان کے خلاف اکسا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ طالبان تو افغانی ہیں ہی نہیں یہ تو پاکستانی ہیں اور یہی بات بھارت بھی کر رہا ہے کہ طالبان کے ذریعے افغانستان پر پاکستان قبضہ کرنا چاہتا ہے اور جب بھی پاکستان کے خلاف ہائیبریڈ وار بڑے زور و شور سے لڑی گئی ہے تو سب سے زیادہ بھارت کا ساتھ جس نے دیا ہے وہ نون لیگ ہے انہوں نے کب کب اور کہاں کہاں بھارت کا ساتھ دیا یہ تو آپ سب جانتے ہیں آج مریم نواز نے کہا کہ دفتر خارجہ کو چاہیے کہ بہانے نہ بنائے اور افغانستان سے معافی مانگے تو بس رہ کیا گیا دوسرا پی ٹی ایم نے کل احتجاج کرنا ہے نیو یورک میں پاکستان کے خلاف ہم تو جب بھی جنگ ہارے ہیں غداروں کی وجہ سے ہارے ہیں ہمارے بندے بگ جاتے ہیں وہ جھوٹ بول بول کر دنیا کو بتا دیتے ہیں ان کا میڈیا سٹرانگ ہے ہمارا میڈیا سٹرانگ نہیں ہے لیکن وہ جو کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتا وہ یہی کہتا رہے گا کہ مریم نے کیا کہہ دیا بلاول نے کیا کہہ دیا تو مریم اور بلاول کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اور مریم نواز حامید میر اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بقاعدہ بھارتی موقف کو یہاں پر رکھتے ہیں تو جھوٹ کی آواز بلند رہتی ہے اور ہم ثبوت بھی رکھ لیں گے کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا کہیں کسی اخبار میں چھوٹی سی خبر ہوگی کہ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کے سفیر نے بھارت کے کہنے پر ڈراما کیا تھا اور پاکستان کے پاس اس کے ثبوت ہیں اور وہ خبر کوئی پڑے گا ہی نہیں اب شکر ہے اللہ کا کہ ہمارا لیڈر ایسا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو پوری دنیا سنتی ہے پولیسی کو تھوڑا سا اپگریٹ کر کے تھوڑا سا افنسیو ہو جائے اور افغانستان نے بھارت کے کہنے پر جو ڈراما کیا ہے یہ پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں